ریس یونانی فارمیسی گردے پتے میں پتری دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج فیٹی لیور میڈیسن بھی دستیاب بھادرپورا ایکس روڈ 9390610436 پر کانٹیک کرے السلام علیکم ناظرین سیوریچ نیوز سچ کو رکھے آپ کے آگے ناظرین ایک مہینہ خبل شہر میں مسسل ختل کی وارداتیں پیش آ رہی تھی اب آپ دیکھئے یہ ختل و حارتگری کوئی کراتا نہیں آپسی خصومت معاملی معاملی بات کو لے کر ختل و حارتگری شروع ہو گئی تھی اب بدخسمتی سمجھئے کانگریس کی یا پولیس کی مسسل یہ ختل کی وارداتیں پیش آ رہی تھی لیکن ہمارے تلنگانہ کی پولیس اور تاس فوس پولیس نے مل کر اس معاملے کو کنٹرول کر لیا ہے اس لیے یہ معاملہ کنٹرول ہو گیا کہ دیر رات تک ہوتلیں کھلی اور دیر رات تک غیر سماجی اناثر جو روٹ پر پھڑتے ہیں اس کی وجہ سے ایسی وارداتیں پیش آ رہی تھی اب شریف آدمی تو رات میں نکلتا ہے اور پولیس والوں کو بتا کر گھر کو چلے جاتا ہے کوئی بھی کام سے اس کو کون رکا ہے کیا پولیس رکی ہے پولیس نہیں رکتی اگر کوئی کام سے جا رہا ہے تو اب گنجٹی رات بھر گھومتے ہیں شرابی رات بھر گھومتے ہیں انہیں پکڑ کر پولیس نہیں مارے گی تو پھر کس کو مارے گی رات میں ہی جرائم ہوتے ہیں رات میں ہی برے کام ہوتے ہیں اسی لیے ہمارے کمیشنر پولیس صاحب ہمارے آپ کے کمیشنر پولیس صاحب راتوں میں ہوتلوں کو دیر تک کھلی رکھنے کی اجازت اسی لیے نہیں دی کیونکہ شریف لوگ تو گھروں کو چلے جاتے ہیں جو بھی کام سے نکلتے ہیں ان کو پولیس نہیں مارتی لیکن اسیمبلی میں یہ کہا جا رہا ہے کہ پولیس ظلم کر رہی ہے اگر خطل ہوتے ہیں تو بدنام پولیس کو ہی کیا جاتا ہے حکومت کو کیا جاتا ہے جب کنٹرول ہو جاتا ہے تو بھی پھر انہیں بدنام کریں گے تو کیا اچھی بات ہے آپ بتائیے پولیس رات دن محنت کرتی ہے ان کے بھی بیوی بچے ہوتے ہیں ان کے بھی رشتہ دار ہوتے ہیں اس کے باوجود یہ آپ کے بیچ ٹھہر کر نوکری کرتے ہیں اب اس میں چند ایک بدماش بھی ہوتے ہیں لیکن ہم سب کو نہیں برا کہہ سکتے تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ریپورٹ پورانے شہر میں چاہو نکل رہے ہیں ختم ہو رہے ہیں لائن آرگر کا کیا حال بتائیے آپ لیکن پولیس ساڑے دس کو ڈنڈے مار رہی ہے سر I have the right to live I have the right to live I have the freedom in this country after 11 o'clock I am standing out of my house und the polis is taking out their sticks and beating me کرفیو کے ایسا کھالا کر دیئے پولیس سر پولیس اگر اپنے ڈیوٹیز کرے گی نہ صحیح طریقے سے تو ختل نہیں ہوں گے گانجا نہیں آئے گا میرے دوست ہیں ہمارے ایوان میں رکن ہیں ان کے ایریے میں پولیس ریٹ کری دو دو مرتبہ کچھ بھی نہیں گٹا تو اس کے بعد میں کمیشنر پولیس کیم آن ریکارڈ ان سیڈ کہ probably we have informers in our department who are informing and everything is clean that's why we are not getting anything یہ پولیس ہے صرف پرانے شہر میں گیارہ بجے کے بعد مار رہے ہیں کیا ظلم ہے ساوی ہے میں گھر کے باہر نہیں کھڑے رہ سکتا غریب کا گھر غریب کی جھوپڑی چھوٹی ہوتی ہے سونا مشکل ہے گرمیوں میں برداشت نہیں کر کے وہ گھر کے باہر نکر رہا ہے تو باہر کیسا نکلا وہ لکے مار رہے ہیں کیا ظلم ہے ساوی ہے کیا اس لیے کانگریس کو لائے کہ میں گھر سے نکلوں تو مارا جائے گا میں گھر کے چبوترے پہ بیٹھے تو مارا جائے گا چاخواں خطل بڑھ رہے ہیں لائن آرڈر کولیپس ہو رہا ہے kindly take care of this لائن آرڈر سر اور اچھے آفیسز کو لائیے اچھے آفیسز کو لائیے corrupt آفیسز نہیں ہونا لائن آرڈر مینٹین ہونا گانجا بن ہونا وائٹنر بن ہونا ہے ڈرگز بن ہونا ہے نشے کی لط میں آج پورا شہر ڈوبا ہوا ہے I will tell you سر کوئی گانجا بغیر پولیس کی مرضی سے نہیں آتا سر سمبالوں ان کو سر سمبالوں لیکن آگ بن کرتے ہیں اپنے جیبوں کو بھرنے کے لیے اس لیے میں کہوں گا کہ آج وقت کی ضرورت ہے اب آپ کو گردے میں اور پتے میں پتری یعنی کیڈنی سٹون یا گیل بلیڈر سٹون ہونے پر نہیں ہے گھبرانے کی ضرورت شہر ہیدرباد میں سالوں سے اس علاج کے لیے قاندانی سلسلے سے چلا آ رہا ہے بھروسے من نام آر ایس یونانی فارمیسی جہاں پر خاص طور پر پتے میں موجود پتری اور دوبارہ پتری نہ ہونے کا کیا جاتا ہے مکمل علاج آپ کو اس درد سے ہمیشہ کے لیے مل جائے گا چھٹکارہ نو سائیڈ ایفیکس نو آپریشن تشخیش کرتے ہوئے دوائے کی جاتی ہے فراہم تو دیر نہ کرے جلد ہی تشریف لائے آر ایس یونانی فارمیسی بہدرپورہ ایکس روڈ اپوزیٹ کنارہ بینک ہیدرباد مزید تفصیلات کے لیے ربط کرے نائن تری نائن زیرو سکس ون زیرو فور تری سکس پر خبر ہے شہر کی خبر ہے گاؤں کی خبر ہے ساری دنیا کی سیون ہیچ نیوز پسند آئے تو لائک کیجئے شیئر کیجئے اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں سیون ہیچ نیوز